اسلام علیکم ھائیس آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہاٹ ونگز کمبو ونگز کی ریسپی جو آپ کو بہت مزدار لگے گی اس کے لئے آپ نے مری پوری ریسپی کو دیکھنا ہے تو آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی ونگز کی بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں ہاٹ ونگز کی ریسپی کمبو ونگز بھی اس کو کہتے ہیں میں اپنے ایزی اور آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گی آج تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے اس میں وان ٹی سپون سرکے کا آپ لیمن بھی دے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ سرکہ اٹ کر رہی ہوں وان ٹیبل سپون ایڈ کریں گے سویا ساس ہوت ساس چیلی ساس ایڈ کروں گی وان ٹی سپون اویسٹر ساس وان ٹیبل سپون اویسٹر ساس ہم نے ڈال دیا ہے تھوڑا سام ایڈ کریں گے اوریگینو تھوڑا سام ایڈ کریں گے تھائم کا وائٹ پیپر وان ٹی سپون پیپریکا پاورڈر اور وان ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے اس میں سالٹ کا اور وان ٹی سپون ایڈ کریں گے ہم لیسن پاورڈر اور وان ٹی سپون میں ایڈ کریں گے ریڈ چیلی پاورڈر کیونکہ ہم نے ہوت بنانا ہے تو اس لئے ہم نے سپائسی بنانا ہے اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم ڈالیں گے اس میں ٹومیٹو پیسٹ یہ ہمارا مکس ہو چکا ہے مکسچر اب ہم اس کو میرینیٹ کر کے 20 منٹ کے لئے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کو بنائیں گے میں اس کو ایئر فرائی کروں گی یہ 20 سے 25 منٹ ہم نے اس کو میرینیٹ کیا ہے اب ہم ایئر فرائر لیں گے اور اس کو آئل سے گریز کریں گے پہلے سارا کوئی پیپر میں نے بچھا دیا آئل سے گریز کر لیں گے سارا کر کے رکھیں گے سپریڈ کریں گے سیزمی سیٹ اوپر سے پھر ہم نے آئل کے ساتھ ان کو کیا ہے ہلکا سا آئل لگایا ہے اوپر سے سپریڈ کیا ہے شاور سے اس کو کیا ہے میں نے تاکہ ہمارے یہ اترے نہ تو اب ہم اس کو ایئر فرائر میں رکھ دیں گے تقریبا ہم نے 20 منٹ کے لئے رکھنا ہے ان کو 10 منٹ ایک سائٹ پہ 10 منٹ 20 سائٹ دیں گے تو پھر 10-20 منٹ پہ یہ ہمارے تیار ہے تو اپنے فرائر میں رکھتے ہیں ہم نے 20 منٹ پہ رکھنا ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے نکال لیں یہ دیکھیں اب ہم اپنے ٹرے میں نکالیں گے ان کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ہوت ونگز تیار ہم ہلکا سا ہم اس کے اوپر دھنیا گارنیشن کے لئے کہ ہمارے خوبصورت لگیں یہ دیکھ لیں یہ کتنے مزیدار ہیں اور سپائسی ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کیچپ کے ساتھ ان کو انجوائے کریں